اپنے وعدے پر بنے رہنا یا اپنے کہے کا پالن کرتے رہنا اور وہ بھی نیومہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے بھلے ہی اوروں کو گلت لگ سکتا ہے اوروں کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ہم بہت ہی ایڈمنٹ ہیں اور بہت ہی گھمنڈی ہیں ایسا لگ سکتا ہے لیکن یہ کی معنی ہے جی ان میں اگر کچھ اصول بن جائیں تو آگے جا کر وہ ہمیسا ہماری مدد کرتے ہیں ہمیسا ہمیں آگے بڑھاتے ہیں ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گھترہ کن جیون میں اکثر ہم بہت کیسول اپروچ لے کر چلتے ہیں کہ چلو ہو جائے گا ایڈجسٹ کر لیں گے یعنی ٹھیک ہے چلتا ہے جیدہ ریجڈ ہونا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یقی معنی ہے کہ اگر ہم اپنی جندگی میں کچھ اصول بنا لیتے ہیں اور اپنی کہی بات پر اگر ہم ٹکے رہتے ہیں اگر اپنی کہی بات کو ہم سو سمجھ کر کہتے ہیں نیموں کے تحت کہتے ہیں اور اس کے اندر ہی پھر ہم بنے رہتے ہیں تو کچھ سمجھ کے لئے وہ جرور دوسروں کو بورا لگ سکتا ہے یا کئیوں کا ایسا لگے گا یہ بہت ایڈمنٹ ہے مانتا نہیں ہے یا کچھ گھمنٹ ہے ایسا لگ سکتا ہے لیکن جب آپ اصل روپ میں اسے دیکھیں گے تو آپ کو جیون میں بہت فائدہ ملے گا اور آپ کا ایک جو لکس کو طرف بڑھنے کا جو ججبہ ہے جو جوس ہے وہ ہمیں صبر کر رہے گا ہاں کچھ لوگ جرور آپ کی ویرودی ہو جائیں گے کچھ سمجھ کے لئے لیکن جب آگے چل کر وہ آپ کو سمجھیں گے اگر آپ اپنے کام میں اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں اور بینا کسی کو کچھ کہیں بینا کسی سے کچھ من مٹاؤ رکھے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اصولوں کے ساتھ اور جس کام کام آپ کر رہے ہیں اسے سماز کے لئے آپ کیا دے پا رہے ہیں اس لفظ کو لے کر اس موٹو کو لے کر اگر آپ چلتے رہے تو فردکت نہیں آتی ہے وہ لوگ جو آپ سے ناراج ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اس نے ایسا کیا لیکن یہ نیم کے تحت تھا پہلے اس نے ہی یہ کہا تھا اور وہ دیکھو لاست تک لاست مومنٹ تک بلکل اس پہ ٹکا رہا اور اپنی بات کو مانتا رہا اپنی ہی بات پر ایک طرح سے یوں کہیں کہ بلکل بنا رہا بلکل مجبوطی کے ساتھ کھڑا رہا اپنی بات کے ساتھ تو جو آپ کو ایک بار کے لئے ایسا لگا تھا کہ یہ بہت ریجڈ ہے یا اس میں اہنکار ہے یا احسے تھوڑی ہوتا ہے وہ چیزیں دھیرے دھیرے پھر اپنے آپ بھی دور ہونے لگ جاتی ہیں اور آپ اس سکس سے پھر سے ایک بار اس کے قریب جانے لگتے ہیں پھر سے ایک بار اسے اپنانے لگ جاتے ہیں جہاں آپ ایک اور سوچ رہے تھے یا مان لیجے ایسا کر بھی دیا آپ نے کچھ پلوں کے لئے اس سے دور ہوں گے آپ کو لگا نہیں نہیں اس کے ساتھ تو نہیں رہنا ہے یہ کیا کرے گئے لیکن اگر کمیونٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اپنے جو حصول بنا رکھے ہیں اور اس کے بعد جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو سب دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ آگے چل رہے ہیں تو لوگ بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے شروعات میں ان کو لگے اٹھ پٹا سا یا برا لگے اٹھ پٹا نہیں برا لگے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہمیسا برا لگے گا کبھی ایسا بھی پل آئے گا جب وہ تھوڑا منن کریں گے اور جب آپ ان جگہ پہ یا اپنی باتوں پر بنے رہے تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ہونے لگ جائیں گے ان کو بھی لگے گا کہ نہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ نہیں یہ ٹھیک تھا اس نے یہ بات تو پہلے ہی کہی تھی اور اپنی بات پر وہ ٹکا رہا ٹھیک ہے اس پل کے لئے ہماری ناراض گی تھی لیکن اب کچھ نہیں ہے اب ہم پھر سے ایک جیسے ہیں اب ہم پھر سے وہی رہیں گے اور چلیں ساتھ مل کر چلتے ہیں جیون میں جب بھی کچھ کہو تو اپنی باتوں پر بنے رہو اور جندگی کے اگر کچھ اصول بنا لیے تو ان پر اڈک ہو کر جیون میں اپنے لکش کی طرف جو بڑھنے کا آپ کا ججبہ ہے اسے اتنا ہی اوپر رکھ کر جندگی کے سفر میں نرنتر چلتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ چلتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ ences موسیقی موسیقی